امریکی ایوان نوائندگان کی سپیکر نینسی پیلوسی کا یوکرین کا دورہ صدر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین کے لیے امداح جاری رکھنے کا وحدہ کیا نینسی پیلوسی کا کہنا ہے روسیوں کے اساس سے زبط کر کے رقم یوکرین بھیجیں گے دوسرے جانب ماریو پول کی سٹیل ٹانٹ سے مزید سو شہنیوں کا انخلاف ہو گیا ماریو پول میں پہلی بار دو دن کی جنگ بندی ہوئی دوہزار بائیس کا پہلا سورج گرہن لاتینی امریکہ کی کئی ملکوں میں نظارہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات کیارہ بچ کر چھالیس منٹ پر شروع ہوا سب تین بچ کر سنتیس منٹ پر ختم ہو گیا رات ہونے کی وجہ سے سورج گرہن پاکستان سمیہ پورے ایشیا میں کہیں نظر نہیں آیا کورونا پھر سے دنیا میں تباہی مچانے کو تیار بل گیٹس نے خبردار کر دیا بل گیٹس کا کہنا ہے کورونا کی ایک زیادہ خطرناک قسم دنیا میں پھیل کر تباہی پھیلا سکتی ہے کورونا کی نئے قسم کی منتقلی اور انفیکشن بہت بدترین ہو سکتا ہے کورونا کی نئے قسم اُبھرنے کا خطرہ پانچ فیصد سے زیادہ ہو سکتا ہے سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں آج عید الفطر منائی جائے گی ترکی ملائشیا امریکہ اور یورپی ملکوں میں مقیم مسلمان بھی آج عید کی خوشیاں منائیں گے افغانستان میں اتبار کو عید منائی گئی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی عالم اسلام کو عید کی مبارک پا پاکستان میں شوان کا چاند نظر نہیں آیا عید الفطر منگل تین مائے کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر ازاق کا اعلان کام ملک بھر میں کہیں بھی چاند نظر آنے کی مصدقہ شہادت نہیں ملے زونر کمیٹی سے بھرپور رابطے میں رہنے کی کوشش کی آئندہ بھی مل کر آکے پڑھتے رہیں گے خیبر پختونخواہ میں آج سرکاری سطح پر عید منائی جائے گی وزیراعلا محمود خان آج کابینہ ارکان سمیت گورنل ہاؤس پشاور میں نماز عید ادا کریں گے سوات اور ہزارہ گوین میں کل پورے ملک کے ساتھ عید منائی جائے گی عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے گھروں کو واپسی ریلوے سٹیشنز اور بس اڈو پر مسافروں کرش بس مالکان اور ٹرانسپورٹرز من مانے کراہ لینے لگے کراچی میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارفائی اضاحت کرایا وصولی پر ستاسی کارڈیوں کے چانلان اور چرمانے مسافروں کو ایک لاکھ تہتر ہزار روپے اضافی کرایا واپس کر دیا حکومت کا عید الفطر کے تینوں دن بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان وزیر اعظم کی تمام پاوت جنریشن کمپنیز کو مطلوب آتیل اور گیس پراہم کرنے کی ہدایت وزارت طوانائی کے مطابق عید کے علاوہ دیگر دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں بکتری اچھ کمی آئے گی وزیر اطلاع کا کہنا ہے کہ ساتھ مئے سے ہنگامی بنیادوں پر ایل این جی درامت کریں گے مرجید نوی کا واقعہ شیخ رشید کا بھتیجہ راشد شفیق وطن واپس آتے ہی گرفتار ایف آئی اے نے ایم این اے شیخ راشد کو اسلامباد ایرپورٹ پر حراست میں لیا شیخ راشد فیصل آباد میں درج مقدمے میں نامزد تھے عمران خان شیخ رشید فوار چودری انیل مسرد سمیت ڈیر سو افضاد ملزم نامزد کیے گئے عمران خان شیخ رشید اوڈیگر کے خلاف کراچی اسلامباد جھنگ اٹک میں بھی مقدمہ پرچ کیے گئے مسجد نوی کا واقعہ وزیر داخلہ کا عمران خان کی گرفتاری کا اندیا نعرے لگانے میں ملوث افراد کے خلاف عوامی شکایات پر کارروائی کا اعلان کہا شیخ رشید نے پہلے ہی منصوبہ بندی کے متعلق بتا دیا تھا عمران خان نے اسلام کو ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا اس کے لیے پاکستان سے اپھارا گیا برطانیہ سے ایک گروخ سعودی عرب پہنچا جان کو خطرہ ہے شیخ رشید نے تھانے میں سات افراد اقلاف درخواست دے تھی نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز سلمان شہباز حسین نواز اور رانہ سنا لا شامل کہا اگر انہیں قتل کر دیا گیا تو یہ سات افراد ذمہ دافت ہوگی عمران خان کے خود پر مقدمے اور راشد شفیق کی گرفتاری کی مضمت کہا مدینہ میں آوازیں لگوانے کا الزام ان پر ڈالتے ہوئے شرمانی چاہیے شیخ رشید کے بھتیجے کے ساتھ شرمناک صلو کیا انہیں اندازہ نہیں لوگوں کو کتنا غصہ ہے انتقامی کارروائی سے جوش مزید بڑھے گا مائے کے آخر میں لونگ مارچ کی کال میں لاکھوں لوگ لکھ لیں گے فرا خان بے قصور ہے عمران خان نے کہا نیب نے فرا خان پر غلط مقدمہ بنایا مرشا بی بی کی سہیلی ہونے کی وجہ سے کارروائی کی جا رہی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے موجودہ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر بھی چاہی کر دیا وزیراعظم پر مقدمات کا ریکورڈ بدلنے کا الزام عمران خان کے خلاف مقدمے کے اندراج پر پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج فیصلہ باب نے کارکن تھانا مدینہ ٹاؤن کے باہر جمع ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے ہیومن رائٹس کمیشن کی پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمات درج کرنے کی مزمت سیکشن دو سو پچانلے کے تحت درج مقدمات فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا چہدری پرویز الہی اور مونس الہی کا بھی مقدمات بنانے پر اظہار مزمت مدر ملک کی درب سے ای تھی چار ارب ڈالر کے پیکج کی منظوری وزیراعظم کے دورے کے بعد مفتا اسماعیل کی سعودی حکام کے سافٹ ورکنگ نئے پیکج کے تفصیلات تہہ ہو چکی آج باقاعدہ احلاق مطبقے چار ارب ڈالر پہلے سے وجود چار آشارے دو ارب ڈالر پیکج کے علاوہ ہوں گے ہلابی کے مطابق سعودی عرب کا پاکستان سے معاشی تعاون جاری رکھنے کا عیادہ سٹیٹ بینک میں جماعتی ارب ڈالر کی واپسی کی مدد میں توصیح کرتی گئی گورنر پنجاب نے وزیراعظہ حمزہ شہباز اور ان کی حرف برداری کو جالی قرار دے دیا عمر سر پراس ریما کا کہنا ہے عثمان بزدار کا استیفہ غیر آئینی ہے گورنر ہاؤس پر قبضہ اور ایک واردات کی گئی غیر آئین اقدام میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کار روائی کریں گے گورنر کے عہدے پر موجود عمر سر پراس ریما کا کاؤن ڈاؤن شروع گورنر پنجاب کی برطرفی کی ایک اور سمری عرصہ وزیراعظم شہباز شریف نے عمر سر پراس کو گورنر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے صدر کو دوسری سمری بھیجی نئی ایڈوائز کو دس دن مکمل ہونے پر گورنر خود با خود فارق ہو جائیں گے صدر آریف الوی گورنر کو ہٹانے کی پہلی سمری کئی دن سے دباہ کر پیچھے تھے وزیراعظم شہباز کی کوٹ لکپت جیل آمد سیکیورٹی وارڈ ٹو میں قرآن و حدیث کی تدریس کے مرکز کا افتتاہ کیا قیدیوں کی سزاؤں میں ساٹھ روز کی موافقہ اعلان جیل کے سپاہیوں کی تنخواہیں پولیس کے برابر کرنے کے خوشخبری بھی سنائی قیدیوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے لون میں پودا بھی لگایا حمزہ شہباز سابق دور حکومت میں بائیس ماہ جیل میں قید رہے تھے دورہ یورپ پر موجود قومی ہاکی ٹیم سپین کے خلاف سیریز کے لیے بارسلونہ پہنچ گئی پاکستانی ہاکی ٹیم سپینش ٹیم کے ساتھ دو میچز کی سیریز کھیلے گی قومی ٹیم آج فریننگ کرے گی سپین کے خلاف میچ تین اور چار مئے کو کھیلے جائیں گے